ڈاک صاحب آج جو پرسیڈنگ ہوئی سپریم کورٹ کی اوپن تھی لائیو تھی آپ نے کیا دیکھا اچھا میں آج مصروف تھا کئی دو یونیورسٹیوں کے دورے پہ تھا اچھا تو لیکن جو میں نے سنا ہے وہ یہی کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اس کو دھچکہ لگا ہے تو میں اس پہ دادا تفسرہ اس لینے نہیں کروں گا وہ مقدمت چل رہا ہے اس کی پوری مندجرات میں یہ پتہ بھی نہیں کیا کیا بات ہوئی ہے لیکن بہرحال پاکستان میں ایک تاریخ تو رہی ہے اتلیہ کی حفالے سے جس کی وجہ سے خطشات بہر طور موجود رہتے ہیں اور بڑے بڑے اہم اور مشکل وقت میں جب انصاف ملنا تھا پاکستان کی عوام کو تو وہ نہیں مل سکا اور جمہوریت کے ساتھ بھی بعض اقت فیصلے کھڑے نہیں ہو سکیں تو ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر انصاف آزاد ہے پاکستان میں تو پھر ہم بھی آزاد ہیں اور انصاف آزاد نہیں ہے تو پھر ہم ایک آزاد قوم نہیں ہے پٹی آئی نے جو آپ نے کہا تھوڑی دیر پہلے ان کے کور کمیٹی اجلاس کا علامی آیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسس آف پاکستان کے ریمارکس پر ان کو معجوس ہی ہوئی ہے چیف جسس آف پاکستان آج کہہ گئے کہ فیضاباد دھرنے کے پیچھے جنرل فیض حمید صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے میں نے لکھ دیا تھا دوسری طرف ایک کمیشن بنایا گیا تھا اس کمیشن میں نے تو جنرل فیض صاحب کو ایبزولو کر دیا تھا اس کو کیسے دیکھتے ہیں پہلے بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کس چیز سے اعتراض تھا فیضا پر نام لینے سے یا یہ بات کہنے سے کہ وہ ملوث تھے یہ کہنے سے یا کھل کے نہ کہنے سے میں تو نہیں سمجھ پایا ہوں پی ٹی آئی کو اصل اعتراض کس چیز پہ ہے اور ان کے اعتراض کی دیو وہ جوہات مجھے سمجھ میں نہیں آنی کس چیز پہ کیا ہے یہ آپ تحریک انصاف کے اعتراضات کی بات کر رہے جو کور کمیٹی آپ کا سوال ہوئی ہے نا ان کی کس ریمارکس پہ کہ ان کا نام نہ لینے پہ کیا ہے اعتراض یا ان کا نام لینے پہ کیا ہے تو ان کا نام لینے پہ کیوں کیا ہوگا اس کی وضاحت کر دیں وہ اور ایک فیصلہ انہوں نے دیا تھا اس کی اوپر ایک اور فیصلہ جو بھی عدالتی کاربائی کا حصہ ہوگا اس میں ایک فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا کہ وہ نہیں تھے تو کیونکہ ان کا ریمارکس کنفیوزنگ گیا تو میرا جواب بھی کنفیوزنگ ہو سکتا ہے دیکھیں نا چیف جسٹس آف پاکستان وہ مداخلت کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ اندر سے بھی مداخلت ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ بلشتان ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ کی طرف سے مداخلت ہوا کرتی تھی پھر وہ دوستوں اور فیملی کے حوالے سے اب میں چیف جسٹس کی بات کر رہا ہوں وہ اعتراض تو ان کا آپ نے بیان کر دیا چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیملی دوستوں سے مثلا ہم دیکھتے تھے آڈیو لیگز آئیں کہیں ساس جو ہے وہ جج کو فون کر رہی ہے کہیں داماد کا انفلوئنس ہوتا تھا تو یہ بھی تو حقائق ہیں جن کی طرف چیف جسٹس آف پاکستان روشنی نہیں جناب یہ تو ثابت ہوتا جا رہا ہے نا ہم تو ایک اپنے اخدار کے ساتھ اور ایزا نیشن جو مورل ویلیوز ہیں اس کو دم وقت کے ساست کھولتے جا رہے ہیں کم سے کم اس پہ کوئی اعتراض بھی کر رہا ہے تو بڑی اہم بات ہے قبولی کر رہے ہیں نا اپنے اندر کی کمزوری کو تو اس پہ بھی کیا اعتراض کیا جانا ہے اپنے اندر کی کمزوری کو کا اعتراف کر رہے ہیں اور یہ اچھا ہے اچھی بات ہے اور اس کو ریکٹیفائی کرنے جب انہوں نے تسلیمی کر لیا ایسا ہے تو اس کی ریکٹیفائی کرنے کے بھی اقدامات کریں نہیں بٹھ آج کا کانٹیکس جو پی ٹی آئی نے بھی اعتراض کیا کور کمیٹی کے مطابق پتہ نہیں ادھر ان کی کیا باتیں ہوئیں کور کمیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ ادھر ادھر گمائی جا رہی تھی بات اچھا میں بھی ایڈونڈ نو کہ وہ کیا پروسیڈنگ تھی وہاں پہ اور چھے ججز کی بھی میں تو کہوں گا اگر کسی نے اعتراض کیا تو ان کے اعتراضات کا جازہ لیا جائے لیکن ان کے اعتراضات کو فیصلر سمجھ کے قبول نہیں کر سکتے کہ انہوں نے جو کہا ہے صحیح ہوگا انہوں نے اعتراض کیا ہے اس پہ جو عدالتی کارروائی ہوتی کی جانے چاہیے کہ ان کا اعتراض صحیح ہے غلط ہے حالات کی پیداوار ہے یا حقائق کی ایک دکس آپ یہ واقعی فیصلہ نہیں ہے ججز کا وہ تو تجاویز بھی دیں فل کورٹ اسلامباد آئی کورٹ نے وہ بھی آج زیر سمات آئیں یعنی سامنے آئیں پھر بار اسوسییشن سے بھی مانگ لی گئیں بار کونسل سے بھی تجاویز مانگ لی گئیں لیکن میرا اگلا سوال اگر جائزہ نہ لینے کا فیصلہ ہوا ہے تو پھر تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے اگر جائزہ لینے کا فیصلہ ہوا ہے سر یہ پروسیڈنگ ہیں ہی جائزہ لینے کے لیے پھر کیا پریشانی ہے اچھا ایک اور بھی تاثر جسٹس نہیں کیا ہے نا کہ جائزہ لیا جائے گا انہوں نے یہ لارجر بینچ بنایا خودی پھر کیا پرابلم ہے جو حکومت نے پہلے کمیشن بنایا تھا کابینہ آپ بھی کابینہ میں موجود تھے جسٹس تصدق حسین جلانی صاحب نے پی ٹی کو اپنے آنے والے فیصلوں کا کچھ اندازہ ہو گیا ہے تو وہ دباؤ پہلے سے ہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتباد ہی نہیں کرتے عدالتوں پہ شاید ایسا ہو سکتا ہے